بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جمعت المبارک ہے اور میں اپنے والدین کی قبروں پر فاتح خانی کے لئے آئے ہوں تو میں کہہ چلو آج آپ کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں اور والدین کی قبریں بھی دکھاتے ہیں اور وہ جو قبرستان ہے جہاں پہ وہ مدفون ہیں وہاں پہ میرے اور لوگ بھی عزیز وقارب دوست مدفون ہیں تو ان کا دیدار بھی کرواتے ہیں اور یہاں پہ ایک دبار شیف ہے قبرستان کے اندر بہت کدھیمی دبار شیف ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں آج کا بلوک شروع کرتے ہیں تو آپ سے وہی ریکویسٹ کے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں آج کا بلوک شکر کرتے ہیں یہ ہے جی میرے والدین کی قبریں میرے والدین صاحب 2009 میں دنیا سے پوچھ کر گئے تھے اور جو والدہ تھی وہ 2019 میں دنیا سے پوچھ کر گئے ہیں آپ حساب لگائیں کہ دس سال کا وقفہ بنتا ہے آپس میں ان کا اور اتنا گھنا قبرستان ہے یہ دیکھیں یہاں کوئی جگہ نہیں بچتی قبر کے لئے میرے دائیں بائیں سب یہ دیکھیں قبریں قبریں ہیں اور میرے جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بھی ساری آس پاس یہ قبریں قبریں ہیں تو علاقے کو در دیکھئے کہ دس سال کے بعد میرے والدہ کو میرے والدہ صاحب کے برکل ساتھ جگہ مل گئی ہے بیکل لوکل آبادی ہے تو ان سے محفوظ کرنے کے لئے ہمیں یہاں پہ جنگلہ بنا دیا تھا کیونکہ یہاں پہ وہ کچھ لوگ بکریاں لے کے آ جاتے ہیں کتے بھائی پھرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے سارا دن وہ قبروں پہ اوپا چڑتے رہتے ہیں اور پھر کچھ بے رنتی بھی کرتے ہیں لوگ بھی کرتے ہیں اور جانور بھی ہوتے ہیں جانور کو ساری انسانوں کو پتا ہے وہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت قدیمی قبرستان ہے اور یہ سارا علاقہ قبروں قبریں تھی یہاں پہ یہ سب قبرستان تھا یہ سب قبرستان تھا لوگوں نے یہاں پہ آکے قبروں پہ مکان بنا لیے اور کرتے کرتے ہیں یہ قبریں پھوڑی رہ گئی ہیں بیچ میں اور زیادہ مکان ہو گئے ہیں تو آئیے ہم آپ کو میں قبرستان کے دوسری رشی میں لے کے چلتا ہوں اب یہ قبرستان کے دوسری رشی میں آگئے ہوں یہ ابتخار کی قبر ہے میرا ہم عمر تھا بس اتنی زنگی تھی میرے دوست کی میرے پیارے کی بس وہ دنیا سے چلا گیا اپنی جاتے چھوڑ گیا میرا اس کا بہت پرانا ساتھ تھا اور بہت پیار تھا جب تک ہم روز اپسے ملتے نہیں تھے تو ہماری رات نہیں ہوتی تھی صبح تو لوگوں ہی ہو جاتی ہے ہماری رات نہیں ہوتی تھی ہم شام کو ملا کرتے تھے اور روزانہ گپ شپ کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی یہ ان کے والد صاحب ہیں اگر بزاق صاحب ان کی قبر ہے اور بلکل ان کے پیچھے اپتخار کی قبر ہے دربار شریف پہ باقی باتیں دربار شریف پہ کرتے ہیں جا کے یہ میں اسی قبرستان کے ایک اور حصے میں آئے ہوں یہ بھی اس قبرستان کا حصہ ہے اور اس کے آس پاس اب دیکھیں کہ اچھی خاصی آبادی ہے اور یہیں پہ دربار شریف ہے حضرت سید سرورز انشاء صاحب قازمی کلندری کی یہ پیچھے دربار شریف ہے جب یہ آپ کو لے کے جاؤں گا اندر میں بس یہاں پہ ہم نے سرکار کی حضور اپنی حاضری دی ہے دواشہ کی ہے اس قبرستان کے بارے میں نے والد سے بتایا کرتے تھے جب وہ چھوٹے سے ہوتے تھے تو یہ قبرستان تب سے موجود ہے یعنی کہ یہ کئی سو سال پرانا قبرستان ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پنڈی میں ایک مشروع مشروع علاقہ ہے مریڈ افسن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ جنڈا چیچی کا جو نالالہی کے اس طرف کا علاقہ ہے اس پورے علاقے تاکہ یہ پھیلا ہوا تھا ابھی آپ کو اندر میں لے کے چلتا ہوں ابھی آپ سرکار کے خوبصورت دوازوں مبارک دیدار کر رہے ہیں اور داخلی دروازے کی اوپر سرکار کی جو دنیا سے پردہ کرنے کی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ سن تیرہ سو انیس ہیجری ہے اس وقت سن چولہ سو پینتالیس ہیجری چال رہا ہے تو اس بات کو ایک سو چھبیس سال گزر گئے ہیں کہ سرکار ہیں دنیا سے پردہ کیا ہوئے ہیں اور جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق بھی سرکار تربی درمین سو سال میں سو سال تھی زیادہ عمر تھی سرکار کی تو اس کے مطابق دو سو چھبیس سال دو سو تیس سال کے راؤنڈ بوٹ بات گزر چکا ہے سرکار اس جگہ موجود تھے اس بات کو تو میری پیدیش پیسی علاقے کیا ہے بہت سنتے بھی آئے ہیں کہ سرکار جو ہیں وہ انڈیا بریلی سے تشریف لائی تھے سلاللہ علیہ کریہاں رسول اللہ سلام علیہ کریہاں حبیب اللہ سلام علیہ کریہاں سلام علیہ کریہاں رسول اللہ سلام علیہ کریہاں 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 یہ تو اپنا اپنا نجیب ہے سلام علیہ کریہاں موسیقی 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 آپ کو پسند آئی گی اور آپ کو ولاگ بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ تو دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ آپ نے نیکس ولاگ میں ملکات ہوتی ہے آپ سے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم اللہ حافظ